رحم اللہ من کرے حل فاتح مولا شفائے کامل وائیلہ نصیب فرمائے مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مرہومین آپ کے بانے آنے مجلس کے بالخصوص جناب جفر علی خان مرہوم ان کی اہلیہ مرہومہ مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفاعت محمد وعال محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقام عطا ہو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا بارے سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہم اکن لے ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعالہ آبائہی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ ان من ساتھ لیلے والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتیات اس کے نہو ارزا کا توان وطمت اہو فیہا طویلہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد واجل فرجہم وصاحل مخرجہم وَالُقَدُوَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ یا قاشف القربین وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الْاوَلِ بِلَا اَوْلِن کَانَ قَبْلُهُ وَالْآخِرُ بِلْآخِرِينَ يَقُونَا بَعْدُهُ قَسْرَةً رُوِيَتِهِ اَبْسَارُ النَّاظِرِينَ وَعْجَزَتْ أَنَّاتِهِ اَوْحَمُ الْوَاسِفِينَ وَالصَّلَى اللَّهُ عَلَى وَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَّمَ النَّبِيِّينَ عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّد وَعَلِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ شُرَفَا الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّانَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عَلَى وَقَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَكَوْلَهُ الْحَقِّ وَهُوَ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلنِّسَاءِ نَصِيبُم مِمْ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ صَلَوَاتْ وَرْوحَمَدْ وَالِوحَمَدْ پھر بھی ایک دفعہ مل کے باعوازِ بُلند صَلَوَاتْ وَالِوحَمَدْ سوچو ہے گفتگو شروع کی جائے بانین مجلس کے جانب سے آج کی اس مجلس کے لئے خصوصی طور پر جس موضوع کا حکم دیا گیا بالعموم وہ موضوع آپ تمام حضرات کے لئے بھی شاید گمنام موضوع ہو اور بظاہر اس ممبر کے لئے بھی ایک ناشنا موضوع ہے جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تھوڑی سی مشکل گفتگو ہوگی جو عمومی سطح سے تھوڑی بالاتر ہوگی لیکن آپ کی سماعتوں پہ مجھے مکمل اعتماد ہے ایک عرصہ ہو چکا آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہوئے اور امید ہے کہ آپ اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیں مجلس کا خصوصی مخاطب میری ماں بہنے بیٹیاں ہیں لیکن آپ تمام حضرات جن گھروں سے تعلق رکھتے ہیں ان گھروں میں بھی یہ تمام رشتے موجود ہیں اس لئے یقیناً آپ کے لئے بھی یہ موضوع اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتا ہوگا کہ گفتگو کروں آپ کے سامنے موضوع یہ دیا گیا کہ ایک مثالی معاشرے میں خواتین کا کردار کیا ہے کبھا جو ہے میرے موت اندر ایک مثالی انسانی معاشرے میں خواتین کا کردار کیا ہے موضوع سن کے آپ کا خاموش ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس پوری مجلس کے دوران میں ہی زیادہ بات کروں گا آپ انشاءاللہ سمات فرماتے رہیں گے چاہوں گا بھی یہی کہ آپ تمام پوری طرح میرے ساتھ مخاطب رہیں میں بس صرف تمہیدی مرحلوں سے گزروں گا تاکہ کچھ باتیں آسان ہو جائیں ہمارے لئے قرآن مجید میں محمد والے محمد کو یہ صرف آپ کے آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لینے کے لئے بہت سی جگہ پر بہت سارے مختلف ناموں کے ساتھ پکارا گیا ہے کچھ نام وہ ہیں کہ جو ان کی اس فضیلت کا احاطہ کرتے ہیں کہ جن فضیلتوں سے ہم تمام تر کوشش کے باوجود بھی آشنا نہیں ہو سکتے اور خدا بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ شاید بندوں کا اتنا ظرف نہیں کہ اگر کھول کے بیان کر دوں تو وہ برداشت کر پائے قبضو خرمائے گا میں جس طرح خود حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ آدم سے لے کر تادم قیامت جو کچھ ہمارے بارے میں بیان ہوگا وہ بیان کرنے والا چاہے کوئی نبی مرسل کیوں نہ ہو وہ ہماری اصل حقیقت کا عشرِ اشیر بھی نہیں ہے اللہ باکر سلام یا جو ہماری حقیقت ہے اس کے دسمے کا دسمہ حصہ بھی وہ نہیں ہے چاہے بیان کرنے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو کبضو فرما رہا ہے میرے مہتنگو چاہے بیان کرنے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو وہ ہماری حقیقت کے دسمے کا دسمہ حصہ بھی نہیں بیان کر پائے گا ایسی ہماری حقیقتیں ہیں اور شاید انہی حقیقتوں کو بیان کرنے کے لئے خداوند عالم نے جب بیان فرمائی تو انہیں لفظوں میں نہیں صرف حرفوں میں بیان کر کے کہیں کہہ دیا اب بظاہر خطاب رسالت امام سے ہے بسم اللہ تشریف لائی ایک سلوات پڑھیں باہ واضح بلندہ خطاب کس سے ہے رسالت امام سے خطاب ہے لیکن اس یاسین سے مراد کیا ہے یہ آج تک کوئی بیان نہیں کر پایا تاہا کبھ جو ہے میرے مہتم دوستوں کی خطاب کس سے ہے رسول مقبول سے لیکن اس تاہا کا معنی کیا ہے آج تک کوئی بیان نہیں کر پایا الف لامیم توجہ فرما رہے ہیں یہ سارے لفظ ان کے فضائل میں ہیں لیکن ان میں وہ حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں جو بندے کی سمجھ سے بالا تر ہیں اس لئے صرف اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ ایسی فضیلتیں ہیں جو تمہاری سمجھ سے جن کی فضیلتوں کے حرف سمجھ نہ آئیں ان کے لفظ کہاں سمجھ میں آئے گئے جہاں حرفوں کو سمجھنا مشکل ہے وہاں لفظوں کی حقیقت کون جانے گا تو ایک تو وہ فضائل وہ مخاطب کا طریقہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ان لفظوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ان حرفوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا دوسرا ان کے احدوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یہ وہ سارے ہیں جو ان کے احدے ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے ان احدوں کے ساتھ منصوب کیا گیا اور کہیں بالکل عمومی لفظوں کے ساتھ گو کہ وہ لفظ اب خاص ہو چکے ہیں لیکن میں بجے بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے بالکل عمومی لفظوں کے ساتھ مثلا یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر کیا معنی ہے چادر اوڑنے والا توجہ نہیں فرمارے کملی اوڑنے والا یہ چادر اور کملی تو بہت سارے لوگ اوڑتے ہیں آج بھی اوڑتے ہیں بڑی عمومی سی بات ہے نا بہت عمومی سی بات ہے جی کیا تو چادر اوڑ لی سرد موسم ہوا تو کملی اوڑ لی عمومی باتیں ہیں کوئی خصوصیت نہیں ہے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن خدا نے پکارا ہے اے مضمل توجہ 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 ازان محترم کو جارت کرنے جا رہا ہوں کس جگہ تک میں نے جانا ہے خدا نے پکارا ہے مضمل مدسر بظاہر کوئی نہیں بابا جی بھی چادر اور کے بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ہے میرے محترم دوستوں ٹھیک لیکن مضمل و مدسر سے رسول اللہ کو پکارا گیا یہ وجہ کیا ہے اتنے عمومی لفظ کو اتنی خصوصی شخصیت کے ساتھ نسبت کیوں دی گئی ہے کائنات کا سب سے اہم ترین فرد ہے میرا رسول اور انہیں کین عمومی لفظوں سے بلائے جا رہا ہے مضمل مدسر چادر اڑنے والا کمبلی اڑنے والا وجہ جانتے ہیں کیا ہے وجہ یہ ہے اللہ ان کو پیغام دینا چاہتا ہے جو ان کو اپنے جیسا کہتے ہیں ابھی ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی اور میری منزل کے سور سفر آسان ہو جائے گا ہم جتنے ہیں نا مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ سب تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں میں ایک فقیر آدمی ہوں میں جب کہیں نئی جگہ پہ جاؤں تو وہ جو بانی مجلس صاحب ہوتے ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم اشتہار چھپانے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے نام کے ساتھ سابقے لہک یہ کیا لگانے ہیں توجہ ہے میرے ماتن یہ پیچھے قطیب اہل بیت وکیل ولایت اہلی اللہ ما فہاما فلا 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 یہ آگے پیچھے کیا لکھنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگ مجھے وہاں جانتے نہیں ابھی ان کی نظر میں میں اتنا ہوں نہیں جو میں ہوں تو لفظوں کا سہارا لیا جائے گا مجھے بڑا دکھانے کے لئے توجہ ہے توجہ ہے میرے ماتنم دلتوں کی بڑے بڑے لفظ استعمال کر کے بڑے بڑے لفظوں کے ذریعے کسی چھوٹے کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا میرا حبیب اتنا بڑا ہے اسے بڑے لفظوں کی ضرورت نہیں چھوٹا لفظ جوڑ دو تو بڑا ہو جائے گا اللہ اکبر جیو سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرما یہ موت آج نہیں ہے لفظوں کے یہ موت آج نہیں ہے حرفوں کے کوئی چھوٹا لفظ بھی ان سے جڑ جائے تو بڑا ہو جائے گا کوئی ارے نہیں نہیں میں جملہ کہہ دوں آگایا میرے سامنے پاست جگہ ان سے جڑ جائے تو کعبہ ہو جاتی ہے سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرما جنہوں نے یہاں وہ شخصیات تشریف فرما ہے کہ جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے خانہ کعبہ کی مکہ کی سب سے پس ترین جگہ پر ہے سب سے گہری ترین جگہ پر ہے خانہ کعبہ بارش ہو جائے تو سارا پانی اکٹھا ہو کر کعبے کی جانب روک کرتا ہے اتنی پستی میں ہے اور نام کیا ہے بلند کعبہ کا معنی کیا ہے بلند کعب بلند کے لیے آتا ہے بلند ہے پستی میں نام بلند ہے جوڑ ایسوں سے گیا ہے جن سے پستی بھی جڑ جائے تو بلندی ہو جاتی ہے بلکہ یوں جملہ بدل گیا کہوں جن سے پست بھی جڑ جائے تو بلند ہو جاتا وہ گھرانا ہے اس لیے خداوند عالم نے عمومی لفظوں کو ان حسنیوں کے ساتھ استعمال کر کے یہ بتایا کہ یہ لفظوں کے محتاج نہیں لیکن جو ان سے جڑ جائے وہ چادر ہو یا کملی ہو وہ زمانے میں خالی چادر تھی اللہ اکبر آج مقصود ہو گئی ہے ہاں کملی ہر معنی میں جب ان سے جڑ جائے ایک سلوات پڑھتے ہیں باہ واضح بلند آل محمد کی ذات تو پھر وہ لوگوں کے لیے خاص اور اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے اسی طرح ایک بڑا عمومی لفظ آل محمد کے ساتھ استعمال کیا گیا ان کی عصمت بیان کرتے ہیں بس میں اپنے موضوع پر پہنچ گیا بہت عمومی لفظ ہے جو اپنے معنی کے حساب سے بہت عمومی ہے لیکن جب تک استعمال نہیں ہوا تھا تب تک عمومی تھا جب استعمال ہو گیا تو پھر اتنا خصوصی ہوا کہ لوگ اپنے اندر وہ صفت رکھتے ہوئے بھی اپنے ساتھ استعمال نہیں کر باتے کبھا جو عزار محمد آیت تطہیر عصمت معاب خاندان کا بیان ہے اور ان کی لاریب عصمت کا بیان ہے لاریب عصمت کا بیان ہے کہ جس عصمت جیسی عصمت کوئی نہیں آسان لفظوں میں کیوں گے ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں کیونکہ میرا موضوع آگے بسی ہے الہی عصمت کا بیان ہے وہ کچھ افراد کی ایسی عصمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے جن کی عصمت عصمتِ الہیہ ہے ایسی عصمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے کہ اعلان کرنے جا رہا ہے جیسا میں پاک ہوں ویسے یہ پاک ہے جب ان کی اس عصمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے تو اس گھر کے لئے لفظ بڑا عمومی استعمال کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ اَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَیْتِ توجہ حضار موضوع یہ جو پاک ہیں یہ جو عصمت معاب ہیں جن کی عصمت عصمتِ الہیہ ہے یہ اہلِ بیت ہے توجہ اہلِ بیت کا کیا مطلب گھر والے اور چلیں اس بیت کے شروع میں اگر علف لام لگ گیا تو وہ خصوصیت کا لگ گیا خاص ہو گیا البیت اس گھر والے ویسے ہر گھر ہی خاص ہے ہر گھر ہی جس گھر میں آپ بیٹھیں اس گھر جیسا اور کہیں گھر ہے آپ کے پاس تو یہ بھی ایک خاص گھر ہے جو آپ کا گھر ہے اس گھر جیسا کہیں اور ہے نہیں ہے سار ہر گھر اپنی نوئیت کا خاص گھر ہے تبہ جو ہے میرے مہترم دوتو اپنی نوئیت کا خاص گھر ہے اور عجب یہ ہے کہ یہاں جب اہلِ بیت کہا گیا تو اہلِ بیت کے آگے کوئی نسبت بھی نہیں ہے اہل البیت النبوہ اہل البیت الرسالہ کوئی ناظر نہیں اہل البیت صرف اہل البیت کا لفظ استعمال آگے کوئی نظمت ہوتی تو پھر چاہت مقصود ہو جاتا صرف ایک گھر کا تذکرہ ہے ایک گھر کا تذکرہ ہے اس گھر والے توجہ ازمان محمد اس گھر والے اتنے عصمت معاب ہیں کہ ان کی عصمت میری عصمت ہے یہ میرے جتنے پاک ہیں اس گھر والے اس کا مطلب یہ ہوا ان سے چار دیواری بھی جڑ جائے ایک چار دیواری بھی اگر ان سے جڑ جائے تو پھر وہ اتنی خاص ہو جاتی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر پاتا اس آیت کے نزول کے بعد چاہے آپ گھر والے ہیں آپ سب کے گھر ہیں آپ سب اپنے اپنے گھر والے ہیں لیکن آپ میں سے کوئی اہل بیت نہیں ہے سلامت ہے والا آپ کو ساتھ آتا فرمائے ہاں والا آپ کو سلامت ہے گھر والے ہیں لیکن آپ اہل بیت اہل بیت وہی ہیں کہ جنہیں قرآن میں اہل بیت کہہ دیا گیا لیکن بس میں اپنے موضوع پہ پہنچا یہاں پہ یہاں آ کر تذکرہ فرد سے نکل کے گھر تک آ گیا بس یہی پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے جہاں سے میرا سفر شروع ہونے جا رہا ہے یہاں پہ پہنچ کر جب اس کھرانے کی بات آئی اس خاندان کی بات آئی تذکرہ فرد سے نکل کر گھر تک پہنچ گیا توجہ 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 میں بڑی مشکل جگہ پہ ہوں اور یہاں سے اٹھنے کی کوشش کروں گی تذکرہ فرد سے نکل کر گھر تک آ گیا اب یہاں پہ بات کو سمجھئے گا یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی میں دوسری جگہ سے پھر یہاں پہنچتا ہوں تذکرہ فرد سے نکل کر گھر پہ آ گیا خداوند عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دو نظام بضا کیے تھے ایک نبوت اور رسالت کا نظام اور ایک امامت کا نظام دونوں کا کام کیا ہے رسالت کے لیے بھی کہا ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہدایت کرے تو کام رسالت کا بھی کیا ہے ہدایت اور جب آئمہ کی بات آئی تو وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا ہم نے امام بنائے ہیں جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں ان کا کام بھی ہدایت حسن اس طرح اگر کسی نے اس سے پہلے اس منزل سے کوئی گزرا ہو تو پھر بتائیے گا اور اگر نہیں تو اس فقیر کے لیے دعا کی دے گا سلسلہ رسالت کا کام بھی ہدایت سلسلہ امامت کا کام بھی دونوں کا کام ہدایت ہے جب دونوں کا کام ہدایت ہے تو اللہ کو نبوت ختم کر کے امامت شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی کبھا جو یا خدا بند عالم کو نبوت ختم کر کے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی دیکھیں نا بعد رسول سارا اختلاف ہی کس پہ ہو گیا اسی امامت میں یہیں پہ سارا اختلاف ہو گیا نا رسول تک تو سارے اکٹھے ہیں اختلاف کہاں پہ آ گیا امامت پر جب خدا جانتا تھا کہ ایک نیا نظام شروع کروں گا تو لوگ بٹیں گے تو اسے نئے نظام کی ضرورت کیا تھی جبکہ کام وہی ہے ہدایت انہوں نے بھی کرنی ہے ہدایت انہوں نے بھی کرنی ہے پھر یہ ایک نیا نظام کیوں وضع کیا بس عزیزان محترم اس دونوں نظاموں میں ایک فرق ہے جو مجھے میرے اپنے موضوع سے منتصل کرے گا جو پہلا نظام ہے نا اس پہلے نظام کا کام ہے منزل بتانا اس پہلے نظام کا کیا کام ہے منزل بتانا بھئی دیکھئے نا مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو عزیزان عطا فرمائے میں باہر کھڑا ہوا تھا کہیں سے سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا اور میں نے کہا مجھے جناب بلک بکر عبادشاہ پہ گھر جانا ہے وہ مجھے کھڑے ہوئے نو نمبر پہ ایک شخص نے بتایا کہ یوں جاؤ گے اور یوں مڑو گے تو وہاں سامنے گھر آ جائے گا اس نے بھی مجھے بتا تو دیا میری ہدایت بھی کر دی لیکن کوئی زیادہ میرا چاہنے والا تھا اس نے کہا حضور کہاں بھٹکتے پھریں گے آئیے میں چھوڑا ہوں دیو سلامت رہے مولا آپ کو عزیزان عطا فرمائے پہنہی رسالت کا کام ہے منزل بتانا امامت کا کام ہے تھام کے چھوڑانا اللہ اکبر سلامت رہے مولا سلامت رہے مولا آپ کو عزیزان عطا فرمائے مولا آپ سب کو سلامت رہے یقینا بانیان سمید اور میری بہن نے مجھے موضوع دیا ان سمید آپ ابھی تک سوچ رہے ہوں گے موضوع کا اعلان کیا ہے سفر کہاں سے جا رہا ہے موضوع کا اعلان ہے مشالی معاشرے میں خواتین کا کردار بس میں پہنچ گیا وہاں تک ان کا کام تھا منزل بتانا امامت کا کام ہے منزل تک چھوڑانا منزل تک پہنچانا یہ پہلا فرق ہے توجہ ازان مہترم یہ کیا ہے پہلا فرق ہے دوسرا فرق آدم سے لے کر آخر تک جتنا سلسلہ رسالت ہے اس سارے سلسلے کا کام ہے افراد کی رہنمائی کرنا توجہ ازان مہترم اس سارے سلسلے کا کیا کام ہے افراد فردن فردن رہنمائی توجہ نہیں فرمارے دیکھیں نبی کا کام ہے خبر دینا کہے کی کام خبر دیتا ہے جنت و جہنم کی توجہ ہے میرے مہترم دوستوں کی اس جنت و جہنم کا کس سے تعلق ہے فرد سے فرد باہد سے اس کا تعلق توجہ ہے ازان مہترم یہ جتنے انبیاء آتے رہے یہ سارے وہ احکام پہنچاتے رہے جن احکام کا تعلق فرد کے ساتھ مصطفیق تک پہنچتے پہنچتے انسان افراد سے نکل کر معاشرے میں ڈھلنے لگا توجہ 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 ازان مہترم یہ صدیوں کا سفر ہوا ہے درمیان میں اس صدیوں کے سفر کے اندر افراد پہچاننے لگے کہ اب ہماری پہچان صرف انفرادی نہیں اب ہماری پہچان معاشرتی ہونے لگی ہے اب قوم و قومیات کا تصور بڑھنے لگا اب ملکوں کا تصور بڑھنے لگا اب معاشروں کا تصور بڑھنے لگا تمام سلسلہ رسالت کا کام تھا افراد تیار کرنا امامت کا کام ہے معاشرہ تیار کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو جدر آئے آئے اے آئے میں خود کسی اور لطف پہ ہوں رسالت کا کام ہے افراد تیار کرنا امامت کا کام ہے معاشرہ تیار کرنا افراد میں بیسک یونٹ بنیادی اکائی انسان ہوتا ہے توجہ بنیادی اکائی کون ہوتا ہے انسان افراد میں بنیادی اکائی فرد ہے انسان ہے وہ فرد تیار کرتے رہے معاشرے میں بنیادی اکائی گھر ہے توجہ 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 کسی بھی معاشرے میں بنیادی اکائی کیا ہے بیسک یونٹ کیا ہوتی ہے گھر اس گھر میں پروان چڑھنے والا خاندان ہر گھر میں ایک معاشرہ ہوتا ہے توجہ و توجہ ازان مہترم معاشرہ کیا ہے تہذیب و تمدن کے کچھ اصولوں کا ایک مجموعہ معاشرہ کہلاتا ہے ہر گھر میں تہذیب و تمدن ہے ہر گھر کے کچھ اصول ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہر گھر میں ایک معاشرہ ہے توجہ ازان مہترم ہر گھر میں ایک توجہ ازان مہترم ہر گھر میں ایک معاشرہ موجود ہے میں اسی جملے کو اگر مکمل کر کے تقریر چھوڑ دوں تو تقریر مکمل ہو جاتی ہے لیکن میں کسی منزل تک جاؤں گا ہر گھر میں اندر ایک معاشرہ ہے گھر بیسک یونٹ ہے توجہ فرمائیے گا معاشرہ گھروں سے پروان چڑھتا ہے کہاں سے پروان چڑھے گا کیونکہ اسی گھر سے فرد نکلیں گے ان کے تعلقات قائم ہوں گے ان کے معاملات بڑھیں گے جیسی تربیت گھر میں ہو جائے گی ویسا معاشرتی کردار ہونے لگے گا ویسا اجتماعی کردار ہونے لگے گا پہلے جتنے آتے رہے وہ فرد تیار کرتے رہے امامت کا کام ہے معاشرہ تیار کرنا اور رسالت امام وہ کڑی ہیں وہ ہلکا ہے جو سلسلہ رسالت کو سلسلہ امامت سے ملوا رہی ہے ہاں ہاں اور میں پورے ذمہ داری سے جملہ خان صاحب کہہ سکتا ہوں کہ جہاں سلسلہ رسالت کی آخری کڑی مصطفیٰ ہے وہاں سلسلہ امامت کی پہلی کڑی مصطفیٰ یہ وہ ہستی ہے جس نے نظام ہدایت فرد سے نکال کر معاشرے کی جانب متقل کرنا ہے توجہ اردان مہترم اور میں نے کہا معاشرے کیا بیسک یونٹ معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے اسی لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے گھر کا تذکرہ نہیں ہوا جب اس کی باری آئی تو پھر کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّشَّةَ حَلَ الْبَيْتِ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے سلام علیکم دیو دیو یہاں یہاں سے سلام علیکم مولا کو ذات عطا فرمائے کیونکہ یہاں سے معاشرہ شروع ہونے جا رہا یہاں سے معاشرے کی تربیت شروع ہونے جا رہی ہے یہاں سے خاندان بننے جا رہے ہیں اس لیے پہلی منزل ہے جہاں گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ گھر والے گھر کا تعرف کروا کے بتایا اب نظام بدلنے جا رہا ہے اب نظام افراد سے نکل کر معاشرے کی جانب جا رہا ہے معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے اور اب یہی پہ آپ نے بہت سارے بہت سارے طریقوں سے بہت سارے انگل سے آپ نے اس فقیر سے بھی اس تذکرہ کو سن رکھا ہے حدیثِ قصہ کو سن رکھا ہے کسی آیت کی تذیر کے بارے میں بہت ساری کفتگو سن رکھی ہے آج اس زادیے سے دیکھئے گا جب معاشرے کی باری آئی ایک خاندان کی باری آئی مشالی معاشرے میں خواتین کا کردار جب خاندان کی باری آئی کھر کی باری آئی معاشرے کی باری آئی تو اب پوچھنے والے نے پوچھا اہلِ بیعت ہنگور کبھی کبھی عرفانی سفر سے ہٹ کر سفر ہمیں اس جانب بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بھی معاشرہ بڑی اہم تریب ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے اب یہاں پہ وہ جو پہلا معاشرہ بنا توجہ اور ایسا معاشرہ جس کی گارنٹی خدا نے لی توجہ نہیں فرما رہے اس کی ذمہ داری کس نے لی اللہ نے لی توجہ ہے میرے موتین دوستوں کی گارنٹی لینے والا بندہ نہیں اللہ ملغیوب ہے وہ اس گھر کی گارنٹی لے رہا ہے یہ ہے مثالی گھر جس گھر میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس گھر میں غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں جس گھر سے نجاست و دور کی بات ریجس بھی نہیں گزر سکتا آئے آئے لفظوں پہ غور کریں نا یار خدا بند عالم نے قرآن مجید میں یہ نہیں اشارت فرمایا نجس کا تذکرہ نہیں ریجس کا تذکرہ کیا گیا ٹھیک توجہ فرمائیے گا نجس اور ریجس میں فرق ہے شاید میں بیان کر چکا ہے اس شہر میں آپ کے سامنے پہلے نجس کہتے ہیں ظاہری پلیدی کو نجاست کو توجہ ہے جیسے خون نجس ہے ظاہری جو جتنی ناپاکیاں ہیں وہ نجاستیں کہلاتی ہیں جو باطنی خرابیاں ہیں وہ نجاستیں نہیں وہ ریجس کہلاتی ہے توجہ ازار مہترہ جھوٹ بولنا ریجس ہے غیبت ریجس ہے حسد ریجس ہے توجہ ہے میرے مہترہ دوستوں کی جتنی باطنی برائیاں ہیں حتی کہ برا سوچنا ریجس ہے توجہ ہے میرے مہترہ دوستوں کی تو اب جو ریجس کو قریب نہ آنے دے وہاں نجاست کا گزر کہاں ہوگا توجہ ہے میرے مہترہ دوستوں کی اور یہاں پہ پتہ نہیں فتوہ لگ جائے لیکن کہہ دیتا ہوں جملہ یہاں نجاست کا تذکرہ نہیں کیا گیا اور ریجس کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ اس گھر کو نمونہ عمل بنانا ہے معاشرے کے لیے جہاں سے نجاستوں کا گزر تو ممکن ہے لیکن یہ چاہتے ہیں ریجس کا گزر نہ ہونے پائے ہمارے لیے اس گھر نے نمونہ عمل بننا ہے نتو اس لیے ہمارے یہاں نجاستوں کا گزر ہو سکتا ہے لیکن اللہ یہ چاہتا ہے ہم ریجس سے دور رہے اور ریجس سے دور رکھنے کے لیے ایک نمونہ دیا جا رہا ہے ایک معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے ایک گھرانہ قائم کیا جا رہا ہے دنیا عورتوں کے کردار میں بات کرتی ہے اس معاشرے میں اس گھرانے میں کتنے بڑے بڑے فرد موجود ہیں اللہ کا سب سے بڑا رسول موجود ہے اللہ کا سب سے بڑا بلی موجود ہے جنت کے سردار اس معاشرے میں موجود ہیں لیکن معاشرے کے تارف کی بات آئی تو کسی مرد سے تارف نہیں کروایا گیا عورت کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا گیا ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو سلامت رہے مولا کو زیادہ دعا فرما جب معاشرے کی باری آ رہی ہے جب معاشرے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو پھر وہاں تعرف کیا ہے فاطمہ سلامت رہے وابوہا وابالوہا وابنوہا اس کا مطلب یہ ہوا معاشرہ ترطیب مستور دیتی ہے کبجوہ ازان مہترم معاشرہ ترطیب کون دیتی ہے مستور دیتی ہے کیونکہ گھر کی صدارت مستور کے پاس ہے مستور معاشرہ ترطیب دیتی ہے وہی تیار کرتی ہے ہاں شوہر بظاہر حاکم ضرور ہے رجالوں جتنے مرد ہیں وہ حاکم ہیں اور رجالوں قبامونہ لننسا وہ مرد عورت پر حاکم ہیں لیکن گھر میں اسے وہ آداد و آداد و اخلاق و طریقہ کار اپنانے پڑتے ہیں جو مستور کی منشاہ ہوتی ہیں بجوہ ازان مہترم ہاں ہاں گھر کا نظام اس نے چلانا ہے اب اگر وہ اسی کے اوپر ہر بات مثلاً بظاہر رزقہ مارہا ہے اور وہ مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کہ مجھے جتنا تم لا رہے ہو اس سے زیادہ چاہیے تو پھر کیا کرے گا وہ یا تو گھر چھوڑے گا اور اگر گھر نہیں چھوڑے گا گھر بچائے گا تو پھر محنت زیادہ کرنی پڑے گی تکلیف زیادہ اٹھانی پڑے گی اور اس محنت کے باوجود بھی اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ قصبِ حرام کی طرف جائے گا نہیں توجہ فرما رہے چاہتا نہیں ہے لیکن وہاں ضرورتیں ایسی ہیں پھر کہاں جانا پڑے گا قصبِ حرام کی طرف جانا پڑے گا کیوں وہ گھر کی مستور ضرورتیں اور ضرورتیں بھی کیا میرے بچوں کی یہ ضرورت ہے جو ہے ضرورتیں میرے گھر کی یہ ضرورت ہے اس کے بغیر گھر نہیں چلتا تو کیا کرے گا قصبِ حرام کی طرف اسے جانا پڑ جائے گا اب ہے بظاہر حاکم لیکن اس کی ضرورتوں کی وجہ سے اسے روخ حرام کی جانب کرنا پڑے گا لیکن اگر وہی گھر کی مستور نگاہ جنابِ سیدہ پر کرے گی کہ خیبر سے واپس آتے ہوئے انلی کو دیکھے گی اللہ اکبر میں کن منزلوں میں داخل ہو گیا میں کہاں داخل ہو گیا خیبر میں اتنا مالِ غنیمت ملا کہ حضرتِ عائشہ نے یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں کہ بجو ہے میرے مہتن دوست تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درد ہے اور سونے سے کھیلنے لگے گلیوں میں معاملات یہاں تک پہنچے گئے صحابہ کے بچے سونے کی اینٹوں سے کھیلتے تھے توجہ ہے حضرتِ محترم جہاں سونے کی اینٹوں سے وہ کھیل رہے تھے جنہیں ایک حصہ ملا تھا تو جسے دو ملے ہوں گے سلامت ہے سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے جسے دو جو یا دو حصے ملے سوچی اس علی کو کتنا مال ملا ہو کیا کچھ ملا ہوگا علی کو وہاں سے اور علی بعد میں آئے باقی سارے مدینہ پہلے پہنچے اور ہر ایک کے گھر کی مستور شکریہ ادا کرنے بطول کے پاس آئے شہدادی آلمین آپ کے شوہر کی وجہ سے آج بارے نیارے ہو گئے آج ہمارے گھروں میں ہم تنگ دست تھے آج ہماری تنگ دستی ختم ہو گئی یہ آپ کے شوہر کا احسان ہے یہ آپ کے شوہر کا کرم ہے کہ آج ہمارے رزق کشادہ ہو گئے ہمارے لئے آسانی آگئے اتنا ملا بی بی تذکرہ ہو رہا ہے آپ خیال رہے بی بی دیکھ رہی ہیں ایک پتہ ہے کہ علی کو دوہرہ ملا ہے اور بی بی آبی کہہ رہی ہیں ہمیں اتنا ملا ہے علی کو تو دو ملے ہیں علی کو تو دو ملے ہیں بظاہر دیکھئے گا ہدایت کی منزل پہ دیکھئے گا بی بی کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ کتنا مال و دولت ہے جو علی کو ملا ہوگا توجہ ازان مہتران میں نے کہا ظاہر پہ نظر رہے ظاہر پہ جو ہدایت کی منزل ہے ذہن میں آیا ہوگا کتنا ملا خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں سر سے پاؤں تک شہزادی عالمین نے دیکھا اور کہا یا علی تشریف رکھی عورت کا کردار عورت کا کردار مثالی کوئی کوئی سوال نہیں کیا لائے ہیں کہاں سے لائے ہیں کوئی سوال نہیں تشریف رکھیے علی بیٹھے جناب سیدہ گئی پانی لے کر آئیں پانی پیش کیا امیر کائنات نے پانی پیا یا علی کھانے کی طلب ہے کھانا تناول فرمائیں گے اور اب علی ہیں کہ توجہ ازان مہترم اب میرے مولا ہے کہ سر جھکائے ہوئے سر جھکائے ہوئے یا علی اتنی بڑی فتح حاصل کر کے آئے ہیں سر اٹھا کے بات کیجئے چھر کیوں جھکا رکھا ہے آپ سے گفتگو کرنا جاتی ہے سر اٹھا کے بات کیجئے کہا سیدہ یہ مدینہ کی عورتیں تمہارے پاس آئی تو ہوں گی آئی تو ہوں گی جی آقا آئی تھی آئی تھی کیا بتایا کہا اتنا بتایا انہوں نے اتنا مال و دولت ملا ہمارے بچے گلیوں میں سونے سے کیل رہے ہیں اور آپ کے شہر کو دگنا ملا کہا سیدہ پھر مجھ سے سوال نہیں کیا وہ کہاں ہے مجھ سے سوال نہیں کیا وہ کہاں ہے کہا میں کیوں سوال کروں اس کا شکر ہے کہ آپ پلٹ آئے ہیں آئے 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 اللہ اکبر پہلی منزل دیکھ رہے ہیں اس کا شکر ہے ہدایت بنیادی اکائی اس کا شکر ہے کہ آپ پلٹ آئے ہیں کہا اچھا سیدہ لیکن میرا فرض بنتا ہے نا میں تمہیں بتاؤں میں جب وہاں سے نکلا نا خیبر سے سارے رستے میں فقیر دو رویا کھڑے تھے انہوں نے کسی کو نہیں روکا ہر ایک مجھ سے مانگتا چلا گیا میں اسے دیتا چلا گیا میں اسے دیتا چلا گیا اور سیدہ مدینے میں داخل ہونے تک میں نے آخر میں ایک چادر بچا کے رکھی تھی کہ وہ میں چادر آپ کو توفے میں دوں گا لیکن جیسے ہی سیدہ مدینے میں داخل ہوا نا ایک مصدور اور اس کی سر کی چادر پھٹی ہوئی تھی یہاں پہ درہا فرات چشم پہ پہرا میرا سفر ہے اس کی سر کی چادر پھٹی ہوئی تھی بے بند لگے ہوئے تھے میں نے وہ چادر سیدہ اس سے دے دی اور میں خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوا کچھ بھی لے کر نہیں آئے خدا کی قسم کیا کہنے عورت کا کردار بنیادی اکائی بنانے جا رہی ہے جناب سیدہ اپنی جگہ سے اٹھی مسلح بچھا کر دو رکعت نماز شکر ادا فرمائی وجہ ازان مہترم دو رکعت نماز شکر ادا فرمائی اور آخر میں شکر کے جملے دعا کے نہیں شکر کے جملے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا شہر ادا کیا گھر میں علی جیسی زوجہ ہو تو شہر علی بنتے ہیں جو ہے ازان مہترم علی ایک کردار کا نام ہے صرف فرد کا نام نہیں علی ایک کردار کا نام ہے علی ایک نظام کا نام ہے لیکن اس نظام کے لیے شرط ظہرہ ہے کیونکہ ہوم فاطمہ تو سیدہ ہیں اور پھر اس عورت کے کردار صرف شہر کے گھر آ کے تو نہیں شروع ہوتے باپ کے گھر بھی تو کردار ہے وہاں پہ بھی تو بیٹی کے صورت میں رہتی ہے اور مصطفیٰ کے گھر میں بطول جیسی بیٹی ہے نہ کبھی باپ سے کوئی ڈیمانڈ اور باپ کی ہر مشکل میں بطول پہلے مشکل کچھ آئے جو حقیقت کی مشکل کچھ آئی ہیں کبھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں لیکن یہاں جو ظاہری معاشرے میں ہے وہاں بھی جہاں مصطفیٰ پہ مشکل ہے پہلے پہنچنے والی بطول ہے جو ہے جو ہے جو مصطفیٰ مصطفیٰ گھر میں ایسی بیٹی موجود ہو تو باپ مصطفیٰ ہوتا ہے گھر میں ایسی زوجہ موجود ہو تو شوہر مرتضیٰ بنتا ہے اور گھر میں ایسی ماں موجود ہو تو بیٹے حسنین بنتے ہیں جانتی ہیں کہ میرے شہزادیں معصوم ہیں اسمت معاب ہیں جن کے بچپن میں رسول کہہ دیں الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں رسول کہہ دیں ہمیں تربیت دینے کے لیے ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے جب بچے گھر کے باہر سے ہو کر آتے ہیں جناب سیدہ کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹا کہاں گئے تھے نہیں توجہ فرما رہے جانتی ہیں حسن و حسین ہیں اسمت معاب ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں صحیح جگہ سے آئے ہوں گے صحیح جگہ سے آئے ہوں گے لیکن ماں کو تربیت دینے کے لیے مثالی کردار بیٹا کہاں سے آ رہے ہو بیٹا کہاں سے آ رہے ہو توجہ آگان مہترم بیٹا کہاں سے آ رہے ہو اور اب بیٹے نے جب جواب دینا ہے اگر ہم بھی اپنے گھروں میں اس قانون کو بنائے نہ تو جب بھی بچہ باہر جائے گا نہ تو وہ کسی ایسی جگہ جاتے ہوئے سوچے گا ماں پوچھے گی تو بتانا پڑے گا کہاں سے آ رہا ہوں میں کس جگہ سے آ رہا ہوں میں کس طرف سے آ رہا ہوں اس لیے کسی ایسی جگہ نہ جاؤ کہ جہاں کا بتاتے ہوئے ماں کے سامنے شرمندگی ہو لیکن بچے کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ تربیت کرتے ہوئے خود سچا بن کے دکھایا جائے سبجوہ ازان محترم ہاں ہاں اگر ماں سچائی کی مرکز ہوگی تو بچے سچے ہوں گے ماں صدیقہ کبرا ہوگی تو بچے حسنین بنیں گے اللہ حکم یا جس کی سچائی کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا بھی یہ انتظام کرے کہ اگر کبھی وہ روا روی میں کہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے اللہ اکبر سلامت رحمہ مولا کو زیادہ عطا فرمائے یہاں پہ اس فقیر کا میں اکثر ہم دوست عباب جب کبھی بیٹھتے ہیں اور معاشرتی سطحوں پر گفتگو ہوتی ہے تو میں ضرور یہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ وہ جو ہمارے باطنی اور عرفانی فضائل ہیں وہ ضرور ذہن میں رہیں وہ ضرور ذہن میں رہیں لیکن معاشرے میں کردار بھی ذہن میں رہیں معاشرے کا کردار ذہن میں رہیں یہ عرش نشین تھے فرس پہ آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے اور اگر ہم نے ہدایت ہی نہ لی تو کام کیا کیا ہم ہدایت ہی نہ لے سکے تو ہم نے کام کیا کیا یہاں پہ جو جملہ حدیعہ کرنے کے لیے جس وجہ سے میں نے یہ بات کہہ دینا آپ کے سامنے بطول نے کہہ دیا کپڑے دردی کے پاس ہیں اب ہے سچی توجہ دانے موتا سچی تو خدا بند عالم نے کپڑے وہاں سے بھیجوا دیئے اس کا مطلب یہ ہوا بندہ اگر سچائی پہ قائم ہو جائے تو خدا مدد کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے کبھی اس طرف سے بھی سنیے اس وقیر کی گفتہ کو بندہ اس منزل پہ قائم ہو خدا کے ساتھ اخلاص توحید کے بارے میں خود جناب سیدہ ہی نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو ختمہ دیا ہے اس کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں توحید کا بنیاد سیدہ ارشاد فرماتی ہے توحید کی بنیاد اخلاص ہے توحید کی بنیاد اخلاص ہے توحید کی بنیاد اخلاص ہے خدا کے ساتھ مخلص ہو جاؤ کبھجو ازان محترم خدا کے ساتھ مخلص ہو جاؤ اس کے ساتھ تمہارا یہ ربط ہو جائے اتنا یقین ہو جائے کہ بس ہر کام پھر اس کی رضا کے لیے ہوتا چلا جائے پھر تمہارے اندر خرابی نہیں آنے پائے گی کبھجو ازان محترم اور جب تم اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے پھر اس نے یہ خود کہہ رکھا ہے تم میری طرف ایک قدم بڑھوں میں ستر قدم تمہاری طرف آؤں جو ہے ازان مہترم ذرا اس گھر کے رستوں پہ عمل تو کر کے دیکھیں میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ناراض نہ ہو جائیے گا اس گھر کے ساتھ جو جو جڑا ہے نا جو جو اس گھر کے ساتھ جڑا ہے اس نے بھی پھر وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو اس گھر نے کیے ہیں میں ہی تواجہ فرما رہے ہیں ازان مہترم یہ جتنے اولیاء آپ کو چار جانب دکھائی دیتے ہیں ذرا ان کی زندگیوں پر نگاہیں تو دوڑائیں انہوں نے موجزیں نہیں دکھائیں انہوں نے کرامتیں نہیں دکھائیں انہوں نے بھی وہ کام تو کیے ہیں نا کیوں کیے ہیں کیونکہ یہ مخلص ہو گئے ان کے ساتھ وہ مخلص ہو گئے ہیں اپنے خدا کے ساتھ جنہوں نے ان سے ہدایت لی ہے پھر وہ ہدایت کمال کی مندل تک پہنچی بس اب میں تیزی سے آگے بڑھوں وقت بہت ہو چکا پریشان تو نہیں ہو گئے نا بھدرا ایک الگ رستے پہ آج میں سفر کر رہا ہوں بنیادی اکائی گھر تھی گھر کا تعارف بدول سے ہو رہا ہے تبجھو ام فاطمہ ابوہا یہی گھر جب گھر سے نکلا تبجھو ازان ماتنہ یہی گھر جب گھر سے نکلا تبجھو یعنی اب گھر میں تو معاشرہ بن گیا وہ عصمت معاب ہو گیا خدا نے گارنٹی لے لی لیکن اب اس گھر نے پھیلنا ہے تاکہ معاشرے میں وہ ہدایت کی کرنے پھیل سکیں جب وہ معاشرہ گھر سے نکلا تو گھر سے نکل کر بھی تعارف سینب بنی آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر تبجھو ہے میرے مہترم دوستوں کی میں بڑی مشکل جگہ پر آ گیا ہوں وہ مدینہ کے معاشرے کے بعد تبجھو ازان مہترم وہ جو مدینہ کا معاشرہ تھا یہ گھر والا وہ سارے معاشرے کی بات نہیں کر رہا یہ معاشرہ جو اس گھر میں تھا جس معاشرے کی اللہ نے ذمہ داری لی اس معاشرے کے بعد دوسرا مثالی معاشرہ وہ ہے جو کربلا میں حسین نے قائم کیا تبجھو ازان مہترم اس معاشرے کے بعد دوسرا معاشرہ کہاں قائم ہوا کربلا میں آ کر تبجھو ازان مہترم دوسرا معاشرہ قائم ہوا ہے کربلا میں آ کر دوسرا معاشرہ قائم کیا ہے حسین نے اور اب پہلا وہ جو معاشرہ تھا اس میں سارے عصمت محاب تھے یہ جو معاشرہ حسین بنا رہا ہے اس معاشرے سے پہلے وہ عصمت محاب نہیں تھے نہیں اب یہاں پیچھے رہ گئے ہیں معاشرہ حسین نے کربلا میں قائم کیا اس معاشرے کی بنیاد شبِ آشور رکھی گئی اس معاشرے کی بنیاد کہاں رکھی گئی شبِ آشور رکھی گئی شبِ آشور کے اس معاشرے سے پہلے جتنے اس معاشرے میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ سارے گناہگار تھے لیکن جب اس معاشرے سے جڑ گئے وہ سارے علیہ السلام ہو گئے یہ بطول کی ہدایت کی جو کرنے پھیلی ہیں ان کرنوں نے ایک اور آفتاب کو جنم دیا جیسے آفتاب کا نام زینب خبرہ ہے ایک نیا آفتاب علی کی بیٹی کی صورت میں سامنے آیا اور پھر وہ آفتاب ایسے دمکہ میں نے کبھی کسی مجلس میں ایک شیر پڑھا تھا مولانا کوثر نیازی کا اور وہ یہاں پر کمال وہ شیر پورا اترتا ہے مولانا کوثر نیازی نے کہا تھا جواب مریم جناب زہرہ جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن یہ کردار قیامت تک کے لیے ایسا آفتاب بنا کیونکہ وہ جو کردار بطول تھا وہ کردار بظاہر گھر کے اندر کا کردار تھا یہ کردار باہر نکلا اور پھر اس آفتاب کی طرح چمکا توجہ فرمائیے کہ میری جانب کیا کہا انہوں نے جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب لیکن جب جناب زینب کی بات آئی جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب جواب زینب بس جناب زینب اللہ اکبر اللہ اکبر جیو سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائی مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں حسین نے افراد تیار کیے کہیں زہر کو لے کر آئے کہیں حبیب کو لے کر آئے کہیں مسلم ابنہ عوصدہ کو لے کر گئے کہیں شبیب ابنہ شاگری شاگری کو لے کر آئے حسین فرد لاتے رہے زینب معاشرہ بناتے ہو گئے ہاں یہ اس رات میں صرف نہیں اس رات سے لے کر حسین نے اس رات مردوں کا معاشرہ ظاہر کیا تبجہ ظاہر محترم اس رات میں مردوں کا معاشرہ اور اس سطح کا معاشرہ ہے جس کا فیصلہ حسین کے فیصلے جیسا ہو گیا آئے آئے یہ حسین کے معاشرے کا کمال ہے شبِ آشور میں آقا حسین نے ان سے کیا کہا سنو میں تم سے ہر بوجھ اٹھاتا ہوں بیت میں نے تم سے اٹھا لی جنت کے لیے میرے پاس آئے اور جنت تمہاری ہوئی تبجہ مت کل میدان جنگ میں جاؤ جنت تمہاری ہو گئی میں ابھی گارنٹی دیتا ہوں چلے جاؤ جنت تمہاری ہو گئی ہے بیت کا ڈر ہے میں حسین ہو کر امام ہو کر بیت اٹھا لیتا ہوں چلے جاؤ یعنی کھلی چھٹی دے دی انسانیت کو جاؤ اب اگر کسی دباؤ کے تحت کسی قانون کے تحت میرے ساتھ ہونا تو نہ رہو نہ رہو یہاں سے چلے جاؤ جنت تمہاری ہو گئی لیکن خدا کی قسم جو موجود تھے حسین نے وہاں پہنچا دیئے تھے اب وہ قانون کے پابند نہیں اب وہ انسان ہو چکے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے اور ان سابر کا جواب حسین کا جواب تھا کہا مولا جنت آپ نے دے دی آپ کا شکریہ لیکن اگر ہمیں ستر دفعہ قتل کر کے پھر زندگی دی جائے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ حق پہ قائم ہیں شاہد ریزن بھی ہے کیونکہ آپ حق پہ قائم ہیں حسین نے ایک معاشرہ شبہ آشور دکھایا اور پھر اس معاشرے کو اگلے دن لڑا دیا ظلم کے طاقتوں کے ساتھ حسین نے ایک معاشرہ جو مردوں کا معاشرہ تھا حسین نے وہ معاشرہ دکھایا اگلے دن زینب وہ معاشرہ لے کے چلی جو زینب نے تیار کیا اس پوری کربلا کے معاشرے میں بھی جو جو لڑتا آ رہا تھا وہ سارا زینب کے تیار کیے ہوئے معاشرے کا تیار کردہ تھا کبجو آزان محترم جو حسین نے معاشرہ دکھایا اس میں کون لڑنے آ رہا علی اکبر کبجو علی قاسم کبجو ہے میرے محترم دوستان یہی سارے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں نا یہ سارے جن قودوں سے تیار ہوئے ہیں ان جھولیوں کو زینب نے تیار کیا ہاں پیٹا اکبر تب بنتا ہے کہ رات کو ماں کہہ رہی ہے بیٹے سے کہ میرے لال خیال رہے میرا تعلق اس گھر سے نہیں جسے انہاں یرید اللہ کی سند ملی تھی آئی باہر سے ہوں لیکن آ اس گھر میں گئی ہوں لیکن خیال رہے کل دنیا کو لڑ کے یہ بتانا ایسے لڑنا کہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ماں باہر سے آئی تھی تو باہر جیسی رہ گئی آئے اس گھر میں آ کر وہ ان جیسی ہو گئی اس نے اکبر تیار کر کے دیا اکبر تیار کر کے جاؤ کاسم کو ماں کہہ رہی ہے کاسم خیال رہے دودھ نہیں بکشوں گی دودھ نہیں بکشوں گی علی اکبر سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے اور خود زینب اپنے انہوں محمد سے کہہ رہی ہے انہوں محمد خیال رہے کل علی اکبر سے پہلے تمہارے لاشا آ جائیں ایسا نہ ہو کہ اکبر کا لاشا آ جائے اور تم دونوں زندہ کھڑے ہوئے ہو تبجہ ہے میرے مہترم دوستوں کی اور پھر کیا کمال معاشرہ اس مستور نے ترتیب دیا ہے کہ جب حسین ابھی میں نے مسائب کی کسی اور منزل کی جانب جانا ہے جب آقا حسین علی اصغر کو لینے آئے تو ایک دفعہ تو ماں نے دے دیا اور جب دے کے پھر واپس مانگا کہا مولا ایک لمحے کی اجازت لے کر علی اصغر کو اپنے خیمے میں آئی تو برکات کے صندوق سے ایک نیا کرتہ نکالا علی اصغر کو کرتہ پہنایا اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی اپنے ہاتھوں سے چہرے سے کربلا کی خواب کو ساف کیا ایک رمال سے تلوار بنا کر کمر میں ہمائل کی اور تیار کر کے جب لال کو پیش کیا نا پیغام معاشرہ مستور ترتیب دے رہی ہے جب حسین کو پیش کیا تو حسین نے کہا رباب لال تیار کر کے لائی ہو اللہ اکبر کامیابی کی سند ہے خدا کی قسم یہ جملہ میری شہزادی کا دیکھ کر کہا آقا مولا صدیان گزر گئیں لوگ آج تک کہتے ہیں حاجرہ کو پتا نہیں تھا آئے آئے حاجرہ کو پتا نہیں تھا کہ ابراہیم بیٹے کو قربانی کے لئے لے کر جا رہے ہیں تب جو ہے ازان مہترم میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں وہ حاجرہ ہے میں بطول کی بہو ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ حاجرہ ہے میں بطول کی بہو ہوں میں خود قربانی کے لئے تیار کر کے بھیج رہے ہیں میری ماں و بہن و بیٹیوں یہ دنیا عارضی ہے گزر جانا ہے آج نہیں تو کل گزر جانا ہے اور وقت ہی کوئی نہیں کہ کب گزر جانا ہے لمبی امیدیں لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خبر بھی نہیں ہوتی آپ کے اردگید روز ایسے واقعات ہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمیں گزر جانا ہوتا ہے جس جگہ کی خبر ہی نہیں کہ کتنی دیر رہنا ہے اس میں ان آسائشوں کو کیوں تلاش کیا جائے جو عارضی ہیں اس جگہ کی خبر کیوں نہ رکھی جائے جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دائمی ہے اور اگر وہاں کوئی منزل چاہیے اور میں یہ جملہ کہہ دوں اپنے دوستوں کے سامنے بیان کو سمیٹھتے ہوئے اگر دنیا میں جنت بنانی ہے نو پھر کردارِ بطول و زینب اختیار کرو ہاں دیکھو نا علی کی بیٹی ایک معاشرہ لے کر مدینہ سے چلی کربلا میں وہ معاشرہ اپنے اروج پہ پہنچا اور پھر منزلیں دیکھئیے ازدانِ مہترم مستور میں نے کہا مستور مثالی کردار مثالی معاشرے میں مستور کا کردار دنیا سمجھتی ہے بظاہر ایک بزدل وجود کا نام مستور ہے لیکن خدا کی قسم اس معاشرے نے بتایا کہ مستور کتنی بہاد ہو رہا ہے اللہ اکبر آنکھوں کے سامنے بیٹوں کے لاشے ہیں آنکھوں کے سامنے بھائیوں کے لاشے ہیں آنکھوں کے سامنے وارسوں کے لاشے ہیں اور پھر لاشوں کے بعد پوری کوشش کر لی گئی کہ کسی طرح دبا دیا جائے ہاتھ یہاں باندھے گئے بے پلان اوٹھوں پر بٹھایا گیا بازاروں اور درباروں سے گزارا گیا پتھر مارے گئے شرابیوں سے گزارا گیا لیکن استقلال علی کی بیٹی کا اس وقت تک تھکی نہیں جب تک شام فتح نہیں کر لیا جب تک شام فتح نہیں کر لیا اب بس اس جگہ پہ پہنچ گئے تو مجھے اس جانب پتوجہ ہونا پڑے گا یہ جس شب میں بیٹھے ہونا اٹھائیسویں شب کل سے زینب اس معاشرے کے اظہار کے لیے گھر سے نکلنے جا رہی ہے دنیا کو وہ معاشرہ دکھانے علی کی بیٹی گھر سے نکلنے جا رہی ہے اور بس خدا کی قسم جب یہ منزلیں آتی ہیں یہاں پہ بس اس کردار کو دیکھو اور میں سمیٹ لوں اپنے بیان کو پیغام پہنچا ولید کا خدا اس پہ لانے کہ حسین کو دربار میں بھیجا جائے اللہ ہو اکبر آقا حسین جناب زینب کے پاس ہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے دربار بلایا ہے میں نے جانا ہے اور اب بہن جو بظاہر مستور کا کردار ہے نہیں بھئیہ میں نہیں جانے دوں گی بڑے ظالم ہیں اس دربار میں نہیں جانے دوں گی کہا نہیں زینب میں علم امامت سے جانتا ہوں وہ میرا قاتل نہیں ہے مجھے جانے دوں کہا بے شکل میں امامت اپنی جگہ پہ اور اب آپ جانا ہی چاہتے ہیں اور تذکرہ امامت ہے تو روکتی تو نہیں لیکن عباس مستور جانتی ہے کس کا کیا کردار ہے اور کس کے ذمہ کیا لگانا ہے عباس یہ بھی تو اسی کی تیار کیا ہوا ہے یہ کردار بھی تو شہزادی کا تیار کیا ہوا کردار ہے عباس سر سے پاؤں تک حسین دیکھو جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی حسین کے ساتھ جاؤ جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی میں کہوں گا شہزادی کاش دسویں محرم کو یہ کہہ دیا ہوتا عباس جیسا حسین لائی ہوں ویسا واپس لے کر جاؤں گی تو پھر کربلا کے برن میں وہ نہ ہوتا جو ہوا عباس جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی شہزادی حکم کی تعمیر ہوگی بس میں نے ساری منزلیں نہیں بیان کرنی حسین پہنچے جناب زینب پہ بھروسہ دیکھئے گا اس بھروسے پہ حسین نے انکار کیا ہے جزید کی بیعت کا انکار زینب کے بھروسے پہ کیا ہے حسین نے میں زمداری سمیمبر پہ یملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس جملے کو لکھ لینا یہ میری زندگی کا اہم ترین جملہ ہے یزید کی بیعت سے انکار زینب کے بھروسے پہ کیا ہے حسین درباد میں کہنچے اور یہ جملہ کہہ کر حسین نکلے مشلی لا یبایو مشل مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ کہہ کر حسین گھر میں آئے بس یہیں پہ مجھے اس مصدور کے کردار کی تبدیلی کو دیکھئے گا معاشرہ لے کے چلنے کیسے لگی ہے امام حسین گھر میں آئے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے جناب زینب نے آگے بڑھ کے سوال کیا بھئیہ کیا ہوا توجہ بھئیہ کیا ہوا دربار جو گلایا گیا تھا حسین نے سر جھکائے ہوئے صرف ایک جملے میں جواب دیا اور وہ جملہ یہ تھا زینب سفر درپیش ہے میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لی زینب سفر درپیش ہے ادھر آقا حسین نے کہا سفر درپیش ہے ایک لفظ کا حسین کا جواب تھا ایک لفظ کا زینب کا اگلا سوال تھا بھئیہ وہی سفر اللہ اکبر عجرکم اللہ مولا آپ کی حائے قبول بھئیہ وہی سفر حسین نے سر کو چھکائے ہوئے کہا ہاں زینب وہی سفر بس یہ کہنے کی دیر تھی وہی سفر جو تھوڑی دیر پہلے زینب سیاب علی ہو گئی شکا یک ایک تبدیلی مزاج و کردہ اچھا بھئیہ اس حق کے سفر پہ جانا ہے دین کے بقا کے سفر پہ جانا ہے ٹھیک ہے بھئیہ پھر تم اپنی فوج تیار کرو میں اپنی فوج تیار کروں تم اپنی فوج تیار کروں میں اپنی فوج تیار کروں کہا اچھا زینب پھر فوجوں کی تقسیم بھی تم ہی کرو کس کی کون فوج ہوگی بہن پہ بھروسہ کہا بھئیہ عباس بھی لے لو اکبر بھی لے لو قاسم بھی لے لو میرے آن و محمد بھی لے لو اللہ اکبر آن ابن علی بھی لے لو جعفر ابن علی بھی لے لو سارے لے لو بھئیہ سارے لے لو میری فوج میں امہ کلسوم کو رکھو میری فوج میرا باپ کو رکھو میری فوج میں امہ لیلہ کو رکھو میری فوج میں سکینہ کو رکھو عجر و خمال اللہ عجر و خمال اللہ ان ساروں کو میری فوج میں رکھو اور یہ کہتے کہتے نا یہ کہتے کہتے ایک عجب ایک عجب جملہ میری شہزادی نے کہا جو قیامت تک ہمیں رولانے کے لیے کافی ہے بھائی کی طرف دیکھے کہا بھائیہ سارے آپ کو دے دیئے وہ آپ کی فوج ہے یہ میری فوج ہے لیکن بھائیہ کیا کرے ہر فوج کا علم ہوتا ہے اس علم کا علم بردار ہوتا ہے اور علم بردار ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے بھائیہ میرا سجاد مجھے علم بردار دے بھائیہ میرا سجاد مجھے علم بردار بنا کے دے دو میرا سجاد میری فوج کا علم بردار ہوگا اور یہاں پہ جب جملہ جو عالم تصور میں اس فقیر نے دیکھا بھائی نے کہا سنو زینب میرا علم تو وہ ہے کہ جس کا ایک پھریرہ ہے جس کا ایک پھریرہ ہے اسے عباس نے اٹھایا ہوا ہوگا میرا علم تو وہ ہے زینب تمہارا علم کیا ہوگا روتے ہوئے کہا میرا علم توق ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر پھریرے کی جگہ اس کے ساتھ زنجیرے ہوں گی انہی زنجیروں میں بسی بندی ہوئی ہم ساری مسلورات ہوں گی بس عزیزان محترم میں نے سمیٹ اپنا بیان فیرس تیار ہو گئی حسین کی فوج بھی تیار ہو گئی زینب کی فوج بھی تیار ہو گئی بس دو جملے اور مجھے معاف کی جگہ یہیں پہ اپنے بیان کو سمیٹنے جا رہا ہوں پہلے پہلے حسین کی فوج باہر آئی پھر ایک ایک کر کے زینب کی فوج باہر آنے حسین کی فوج کی علم بردار نے مدینہ میں اعلان کیا خبردار کوئی مرد باہر نہ آئے اللہ اکبر آج پہلی دفعہ علی کی بیٹیاں اپنے گھر سے باہر آ رہی ہیں اعلان ہو گیا مدینہ میں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی بس کچھ مستورات اپنے گھروں کے چھتوں پر کھڑی ہو کر ان بی بیوں کے روانہ ہونے کا منظر دیکھ رہی تھی ایک بی بی نے جو روایت بیان کی بس وہی روایت بیان کر کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو وہ بی 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 بیان کر دی ہے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک مستور پردے میں لپٹی ہوئی گھر سے باہر آئی ادھر سے وہ مستور باہر آئی شہزادہ ایک قاسم دورتے ہوئے گئے اس مستور کو سہارا دیا سہارا دے کے محمل پہ سوار کیا کچھ دیر گزری ایک دوسری بی 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 باہر آئی علی اکبر دورتے ہوئے گئے اس مستور کو سہارا دیا محمل پہ سوار کیا پھر اس کے بعد ایک بی بی آئی حضرت عباس دورتے ہوئے گئے اس مستور کو سہارا دیا محمل پہ سوار کیا گویا ایک ایک بی بی آتی رہی ایک ایک شہزادہ بڑھتا رہا اسے محمل پہ سوار کرتا رہا لیکن چشم فلک نے عجب منظر دیکھا کہ آخر میں ایک بی بی ایسی باہر آئی کہ اب ایک ایک نہیں اب سارے دوڑے اب آس بھی چلا علی اکبر بھی چلا قاسم بھی چلا اون و محمد بھی چلے حتیٰ کہ حسین نے اپنی کرسی چھوڑی سب نے جا کر اس بی بی کے گرد گھیرہ کھلا اور اس بی بی کو سہارا دے کر چلنے لگے اس بی بی کو جب سہارا دے کر چلنے لگے ایک نے دوسری سے پوچھا یہ کون ہے اس نے رو کے کہا علی کی بڑی بیٹی زنگ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے جناب سیدہ آپ کا مہتم قبول فرمائے مشکل جگہ پہ آگیا ہوں مولا آپ کا مہتم قبول فرمائے بس ایک لفظ کی زحمت اور ہے بس ایک لفظ کی زحمت اور ہے یہ بی بی آئی ساروں نے ساروں نے اپنی چکھیں چھوڑی ہر ایک نے جا کر استقبال کیا لے کر محمل کی جانب چلے علی کی بڑی بیٹی کو لے کر محمل کی جانب چلے ادھر محمل قریب آیا سہارا ایک جانب سے حسین نے دیا ام البنین کا لال زمین پہ بیٹھا اللہ اکبر اپنی کندھوں کو زینہ بنایا ہائے ہائے اللہ اکبر جیسے جھکتے ہیں نا سجدے میں ایسے عباس تیری وفاؤں پہ قربان ام البنین کے تیار کرتا ہے شیر پہ قربان جھکائے کندھوں کو زینہ بنا کر علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہو جاؤ علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہو جاؤ ادھر عباس نے زینہ بنایا ادھر علی کی بیٹی دو قدم پیچھے ہٹی پیچھے ہٹ کے کہا نہیں عباس آئی تم سوار نہ کرو آئے آئے عباس آئی تم سوار نہ کرو علی اکبر آگے بہے میں سوار کرو کہا نہیں اکبر آج تم بھی سوار نہ کرو قاسم نے کہا بھوپی اممہ میں سوار کرو کہا تم بھی نہیں آخر حسین نے کہا زینہ میں سوار کرو کہا نہیں بھئی آج آپ بھی نہ سوار کرے کہا کوئی نہیں کرے گا تو کس سے سوار ہوگی روکے کہا آج وہ سوار کرے جو وعدہ کرے کہ ہر منزل پہ مجھے سوار کرے گا بس یہ کہنا تھا سجاد آگے بڑھے روکے کہا بھوپی سجاد کا وعدہ ہے اگر ہاتھ آزاد ہوئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تمہاری ہائے قبول کریں پھپی عبادہ ہر سجاد کا اگر ہاتھ آزاد ہوئے تو پھر ہر منزل پر ہر منزل پر میں آپ کو سوار کروں گا بس مجھے ماف کر دینا یہ جب چلی تھی نا تو سجاد نے سوار کیا تھا اب جب دسویں محرم کو کوئی نہیں رہ گیا سارے مارے گئے ہاتھ یہاں بند گئے اور جب بے پلان اوٹ کے قریب آئی تو نظر اور یمین اور بشم آیا کبھی دائے دیکھا کبھی بائے دیکھا اور اگر کہا اینا اینا بلفزر اللہ باز اینا اینا علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وقت اور مدینے میں سارے آگئے آج کہاں ہو اس میں سجاد آگے بڑا اور اگر کہا پھپی میرے ہاتھ قید ہے اور اگر کہا تجھے میں سوار وَسَيَعَا عَلَّمُ اللَّذِينَ اَذْلَوْا اَيَّمَنْ قَلَبَئِيَنْ قَلَبُونَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَضَائِ یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مکت اس کے صدقے بانیان پر حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو اس وائے جناب سیدہ اور اس وائے جناب زینب پر چلنے کی توفیق اتا فرما اس گھر کے جتنے مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص زفر علی خان صاحب مرہوم ان کی اہلیہ مرہومہ وقاربہ صاحب کے والد زینب کے تمام مرہومین اور جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا میرے اللہ زینب کے مشکل سفروں کا صدقہ ان کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرما شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقامتہ فرما اور میرے مولا اس غم کے حقیقی وارث کا ظہور جاز فرما میرے مولا کا ظہور ہو جائے اپنی پھپی کو لگنے والے ہر زخم کا بدلہ لے سکے جناب زینب پہ برسنے والے ہر تازے آنے کا بدلہ نہیں سکے کیونکہ میں نے کہا نا شام فتح کیا تھا جب فتح کر کے آئی تھی نا نانا کے روزے پہ واپس تو رو کے وہاں پہ ایک ہی جملہ کہا تھا نانا ابھی دن میں آئی ہونا کبھی رات کے انہیرے میں آؤں گی وہ زخم دکھاؤں گی جب امت نے آپ کی بیٹی کو لگائے ہیں نانا نیزوں سے چادر اتاری گئی نانا میرا سر بھی زخمی ہے نانا میرے ہاتھ باندے گئے میرے بازو بھی زخمی ہے نانا مجھے تازی آنے مارے گئے نانا میرے کندھے بھی زخمی میرے مولا کا ظہور جز فرما ہمیں مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار فرما امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہوا قائد حقہ کے ساتھ اللہم کن لے والی اکل حجت ابن الحسن سلواتو کالائے والا آبائے فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم بحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نہو ارزکتو ان وطمت اہو فی حتویلہ اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرجہم وصاحل مخرجہم وحلق ادوہم من الجن والنس من الولین والاخرین یا کاشف الكربے ان وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ربنا تکبل منہ اِنَّا قَانْتَ السَّمْبِيُ الْعَلِيمِ بِجَائِ مُحَمَّدٍ وَاہِلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ